تاریہ سنبھالی یہاں پر انہوں نے نہ صرف ترکی کے مفادات کا لحاظ رکھا بلکہ انہوں نے ہندوستان کے جنگ ازادی کے رہنماء اور ان کے لوگوں کے لیے کابل میں بھی ان کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھا یہ پوری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں جب انگریزوں نے اس کو یہ آفر کی کہ آپ کو آپ کے خاندان سے ملوانے کیلئے آپ کو پشاور ہم بیج دے دیتے ہیں لیکن عبد الرحمان پشاوری نے کہا کہ میں غلام وطن واپس نہیں جانا چاہتا اور پھر پشاور کے ان کے خاندان کے لوگ کابل میں ان سے ملنے کے لیے چلے گئے وہ چونکہ مخیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس زمانے میں پچاس ہزار روپے اس کو دے دیے گئے اور عبد الرحمان پشاوری نے وہ پچاس ہزار روپے غریب طلبہ میں وسائف کی صورت میں خرچ کیے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عبد الرحمان پشاوری کا اس علاقے کے بارے میں تعلیم کے بارے میں ان کے کیا خیالات اور کیا تصورات تھے پھر یہی عبد الرحمان پشاوری انیس سو تییس میں اس کو واپس بلایا گیا اور یہ روپ اور بائے جو بعد میں ترکی کے وزریازم بھی بنے ان کے اتنے قریب تھے کہ اس کی ماں نے اس کو اپنا بیٹھا بنا لیا تھا اور یہ ان کے گھر ہی میں رہتے تھے اسی سے مشابہت پیتی شکل میں اسی کی وجہ سے پھر ایک انیس سو پچیس میں ایک رات ان کو روپ اور بائے تصور کر کے ان پر حملہ کیا گیا زخمی ہوئے ہسپتال داخل کیے گئے اور زخموں کا تاب نہ لاکر وہ چل بسے شہید ہو گئے عبد الرحمان پشاوری کی شہادت کو پورے ہندوستان میں افغانستان میں اور ترکی میں اس غم کا اظہار کیا گیا اور اس غم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے یہ وہی سبوت ہے اس شہر کا کہ جس کو خالدہ عدیب نے نمائع الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا یہی وہ عبد الرحمان پشاوری ہیں کہ روپ اور بائے جب ہندوستان آئے تو علیگر کالج میں اس ہاؤسٹل گئے جہاں عبد الرحمان پشاوری مقیم تھے اور اس کے کمرے پر وہ تختی لگائی اور پھر یہی روپ اور بائے پشاور اس کے گھر آئے پانچ دن ان کے خاندان کے کنز میں گزارے اور اس کمرے میں انہوں نے رہائش اختیار کی جس کمرے میں عبد الرحمان پشاوری جو کمرہ عبد الرحمان پشاوری کے زہر استعمال تھا حاضرین محترم تاریخ کے اس دور میں اس عبد الرحمان پشاوری نے وہ کام کر دکھایا جو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو زندہ کریں اسی عبد الرحمان پشاوری کے بارے میں پچھلے مہینے استمبول میں میں نے یہی چیزیں وہاں ایک کانفرنس میں ان کو بتا دی تھی وہ ایک تفصیلی پیپر تھا وہ یہاں چونکہ مجھے صرف دس منٹ دیئے گئے ہیں اس لئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لہٰذا وہاں آپ کو اگر اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے ترکی واحد ایسا ملک ہے جس میں پاکستانیوں کے لئے قدر کی نگاہے اگر موجود ہیں تو اس میں اس جیسے لوگوں کے خدمات کا اثر ہیں جس میں عبد الرحمان پشاوری سب سے نمائی ہے اس لئے حاضرین محترم میں اگرچہ یہ آپ کی تنظیم تو عدب اور ثقافت سے متعلق ہیں لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تجویز کروں گا کہ عبد الرحمان پشاوری کی شخصیت پر بھی اگر ممکن ہو تو لوگ تحقیق کر کے اس کے کام کو سامنے لائیں تاکہ یہ پشاوری کے لوگوں کی ملت اسلامیہ میں خدمات کی صورت میں ایک نمائی اضافہ ہو اسی طریقے سے میں یہ آپ کی خدمت میں اور متعلقہ لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ عبد الرحمان پشاوری کے حوالے سے پشاور میوزم میں اگر کوئی گوشہ ممکن ہو کہ مختص کیا جا سکے کہ جس میں پشاور اور پشاور کے لوگوں نے جو نمائی کردار ادا کیا ہے تحریک ازادی میں اس کے ایک گوشہ قائم کیا جائے اس کے علاوہ یہاں پاک ترک سکول بھی موجود ہیں جو ترکی اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تاؤں کی مثال ہے اس لئے اگر ممکن ہو تو اس سکول کے انتظامیاں اور ہمارے یہاں کے لوگوں کے درمیان اس پر کام کیا جائے کہ اگر ممکن ہو تو اس سکول کا نام بھی عبدالرمان پشاوری کے نام پر رکھ دیا جائے تاکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ماضی میں اور تاریخ میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے اس کو ہم یاد کر سکیں تیسری بات اس وقت ترکی میں بہت سارے فاؤنڈیشنز موجود ہیں جو پوری دنیا میں ویل فیر کے اور تعلیم کے زمن میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں بھی پشاور میں ماشاءاللہ ایسے حضرات لازمان موجود ہوں گے کہ جو اس کام میں اپنے خدمات آگے بڑھ کے پیش کریں گے لہٰذا اس کا امکان ہے اور اس میں ہم سب لوگ کام کر سکتے ہیں کہ ترکی کے ان لوگوں کے جو اس قسم کے آلڑی پہلے ہی سے اس کام میں مصروف ہیں وہ اور پشاور کے لوگ مل کے آپ اس میں کوئی تعلیمی ادارہ قائم کریں جو عبدالرمان پشاوری کے نام سے منصوب ہو لہٰذا میں انہی باروزات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنے تاریخ کے ان نمائی لوگوں کو بلانا دیں لیکن اس کے یاد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ وہ ہوں جو انہوں نے اپنے زندگی میں اپنائے تھے اور میرا خیال ہے کہ عبدالرمان پشاوری نے تعلیم کے لحاظ سے غریب لوگوں کے کو وضائف دینے کی صورت میں جو کچھ کیا تھا میرا خیال ہے آج بھی وہ کام باقی ہیں اور ہم اس میں کام ادا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرمان پشاوری دیوالنا گل پہ کر دے ایک اور میں نام لے ساں ترکی دیوالنا ترک پاکستان دوستی دیوالنا ساڑھیک سکالر جینہ نے کانفرسو چانایا بہت شور نہیں آسکے ڈاکٹر پروفیسر تکیر حلال تکیر انہیں نے ہن کو گرامر تے ایک کتاب لکھی ہے جو انہیں نے گندارین کو بورڈ نو پیجی ہے کہ ایک توفہ دے توڑتے تو اسے دیکھو ایک ترک بندہ ہن کو گرامر تے ایک کتاب لکھتے ہے اس کتاب دے میار نو پرکھنے ہو سے میں نے ڈاکٹر لائی بخش اختر مرہوم جلے ایک انٹرنیشنل لنگویسٹ ہے میں نے انہیں دیرائے لیتی ہے دو سو اٹھا سر صفات مجتمل اس کتاب نو ڈاکٹر لائی بخش صاحب نے انڈورز کیتا ہے کہ بالکل اس پائدہ کام میں کہ اس نو چھاپا جا سکتے ہیں میں سمجھنا توسی ڈاکٹر حلال تکیر سے کلاپ کر لو جنہ نے ساڑھے اسے کتنا ضرب دست کام کیتا ہے انشاءاللہ گندارہ ان کو بورڈ اس نو چھاپ سی ساڑھے ہنکو دے مختلف لیجین اس لیجین چھاپ لیجا ساڑھے سوابیچ تے ایک کھوارٹ چھوی لیجین موجود ہے کھوارٹ دے ہنکو لیجین تے ہنکو زبان دے والنن میں گزارش کرنا محمد جان عاطف صاحب سے کیوں تشریف نہیں آئے کھوارٹ سے تشریف نہیں آئے میں انہوں گزارش کرنا پاکٹی گال پائنگ مینٹنچ مکمل کرنے بہت شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتوح قومی ثقافت کو اپنے سانچے ویڈھال سکے تاریخیں کو ہاتھ نہ مطالع کرنے تو ایک گل سامنے آئیے جو اے زمین مسلسل مختلف یورشاں تے حملہ آورنی آماجگاہ بنی رہیے اسی واسطے ان کو ثقافت بھی انہیں تبدیلیاں شکار رہیے مختلف ادوار بد مت نہ جڑا دور ہے اس ویڈ کو ہاتھ نامی حک راجعنی مناسبت نال اتھنی کو اتھنی آبادینہ نا کو ہر تھی یہ ہے مختصر طور تے اے آخہ ویلہ ہے کہ اے علاقہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے دور تو نادرشانی یلغار تک اے مغلی سلطنت نہ حصہ رہے مگر اس نہ ذکر پہلی وار تستے بابری ملنے جدو جے پندرہ سو پنج ویچ مغل شہنشاہ بابر بڑی زیادہ تعداد ویچ ملنے والے مال و غنیمتنی لالوچ ویچ آکے کو ہاتھ لی طرف پیش قدمی کیتی ہے حالانکہ اس کل پیلو شہنشاہ بابر کو ہاتھنا نام بھی نہیں سونا ہے ایک پہاڑی در ہے تو لوگاں مضامت کیتی ہے مگر انہ کو شہنشاہ بابر شکست دیتی ہے تقریباً ڈیر سو آدمی مارے گئے ہیں پیلو لوگاں کو قید کیتا گیا ہے انہاں قیدیاں اپنے مویں ویچ خاص جو چبانی شروع کر دیتی ہے کر دیتی ہے جڑے جے اس گلنہ اعترافے جے اسی داندہ ہار تیڑے کبزے وچا مگر اس نے باوجود انہاں کو قتل کر دیتا گیا ہے تہنگوں نے نیڑے اتنی زیادہ قتل و غارت تھی ہے جے شہنشاہ بابر آدمی نے سرنہ ایک پورا مینار بنا دیتا ہے البتہ نادر شاہ دلینا رخ کرم تے بلو نے راست رائے تو کیتا ہے جس لی وجہ تو اے خطہ اس لیے الغار تو محفوظ رہا گیا ہے ستارہ سو سنتالی وجہ نادر شاہ نے وفات کل بعد اے شاہ عبدالینی آمت و درانی دور شروع تھی گیا ہے اس دور تو گھنکے سکھانے کبزے تک اے اغوان سلطنتنا حصہ ہے وقت اٹھارہ سو دسوچ شاہ شجاع نے زوال کل بعد ایک پشورت قابل نے حکمرانہ نے زیرے نگی رہا ہے کوہاٹ کو پہلی وار تینتی ہزار و پینی لیس تے مرزہ جیرانی نے حوالے کی تا گیا ہے اس کل بعد سردار شکور خان تے اس کل بعد بعد شاہ محمود شاہ نے بھیرا شہزادہ محمد سلطانی حکمرانی نہ دور ویک ہے اے شاہ کوہاٹ ویچ چند سال رہے وزیر فتح خان نے قتلنے بعد اغوانستان ویچ عبدالی دورنی خلاف بغاوت نتیجے ویچ کوہاٹ نے ہنگونا علاقہ سردار محمد خان نے کبزے ویچ آیا ہے اٹھارہ سو انہی ویچ پشورت سکھانی پیش قدمی شروع تھی گئی ہے اٹھارہ سو چونتی ویچ سکھ جرنل سنگھ سکھ گورنر اتار سنگھ کو کوہاٹ منج دیتا ہے وقت اس دور ویچ سردارہ ملک سکھ حکومت نے اطاعت قبول کر گئے دیئی البتہ سردار پیر محمد سکھانی آمدنال کوہاٹ نہ لخ کر چھوڑا ہے اٹھارہ سو چھتی ویچ رنجید سنگھ سلطان محمد نے مفامیت کو کوہاٹ ہنگو ٹیری تے دوابہ نے کچھ حیثیتیں مشتمل جاگیر بائفز پچاس ہزار روپے بحال کر دیتی ہے اس کو بعد سکھا کوہاٹ کو خیر آباد کر دیتا ہے اٹھارہ سو اٹھالی ویچ دوئی سکھ جنگ تک سلطان محمد خان نے جاگیردار تے حاکم ہیا جنگ نے آغاست لاہور ویچ برطانوی ریزیڈنٹ نے موان کرنل جی لارنس کو کوہاٹ ویچ سردار سلطان محمد خان نے پتر خواجہ محمد کو پناہ کے دی ہے مگر اس کرنل لارنس کو چھتر سنگھ نے حوالے کر دیتا گیا جنگ نے اختتام تے لیفٹیننٹ پولاک نے بطورے اسسسٹنٹ کمیشنر کوہاٹ تائی نہ تھی ہے اس ویلے سارا علاقہ پنجاب تو وکھر کر کے انتیس مارچ انیس سو انچاس ویچ پر شور ویچ شامل کر دیتا ہے تقریباً دو سال بعد مئی انیس سو اکانویچ کوہاٹ تائی زلینی حیثیت حاصل تھی گئی ہے تئی اتھے نے مقیم فرس پنجاب رجمت نے کپتان کوک ڈپٹی کمیشنر نے ذمہ داریاں بھی سوم دیتی ہیں واتہ انیس سو ہکویچ انگریزہ اپنی انتظامی ضرورت نے تید شمالی مغربی سرحدہ سرحدی صوبے نے نالحک نوہ صوبہ بنا دیتا ہے جس زلے کو کوہاٹ نے علاقے میں شامل کر دیتا ہے مکالہ تو طویل ہے لیکن کی کر رہی ہے پچھو پہ زیاد صاحب کہنے دا ہے جی باسکر مخترمہ امیامہ صاحبہ قائدیانی مینورسٹی سے تشریف لیای ہیں قائدیانی مینورسٹی دی انتظامیہ نے بھی لنو اس وقت سے کیا ہے توسی کانفرن شرکت کو بطوری نمائندہ انہیں نے ایک مکالہ لکھو ہے پیپر دینا دا بیسے تو انہا دا پیپر ملٹی میڈیا تے انہوں نے پیش کرنا ہے پیش کر سن میں گزارش کرنا ہے کہ پانچ منٹی تلخیص پیش کرنا ہے جنہا دا موضوع ہے کہ ہن کو سرائکی لینگویسٹک ریلیشنشپ دے موضوع تے پیش کر سن انہا سے گزارش ہے کہ فائی منٹس اچھ محترمہ مہمہ صاحبہ ڈاکٹریٹ پہ کار دینے مستر پریزیجنٹ لیڈیز ان جنچل میں السلام علیکم میں پیش کر سن دنیا پیش کرنا حدود پیش کرنا گزارش تہاری رہنگویسٹ ڈاکٹریٹ کن پیش کرنا پیش کرنا لکتا مسئلہ اور سرایکی کی مجھے یہ کہ ایک دائم کی نظیر ہے یہ سورہی کبھی ایک دائم کی جیسی ہے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ہماری سورہی کبھی ولی ایک دائم کی بے لئے ایسیم تجربے کے سوائے گرینے کے لئے ہنگو اور سراکی ، جو جوالاندہ کی برانچہ اندوارین لغاقیز اندواریل کی برای معالی از خیث اور اپنی فرسکتی بھی برمیدی داریوانی آنچسان این ویڈیوانی کمیتر ہیں ایسیر سوائے ہیں که سوائے کامیدیوانی بھی ایسیرانی آنچسان اونچسانی تحرمیدیوانی اور مجموانی سوائے ہیں آجتے شرمیدیوانی ہ میں لازم فقافز نے کاری ڈیوانیدیوں کے لئے کل کاری ڈیوانی ڈیوانیدیوں کے لئے جاندارے والحالی جمعی نہیں ڈیوانی ڈیوانید ، خیلی دیوانی پوری کلیتی ریستی كیڈین ہوتی ڈیوانی دیوانید و جو از کاری ڈیوانیدrulس اگر یہ برض ہے کہ ڈیوانیدی٘ اللقاستے ہیں جو سبجای ڈیوانیدی دیکھیں اور اس کے لئے مطابق کنید کو فرمانا یا ایسر اور ایسر جوات بما رشمال رسمانہ مطابقی بنائد ہندکو اور ایک ل subtالی لاندھا سفر بری ، کماری آرین کے لئے دور ، امید ڈرانین کے لئے ، لئے� رہی ہے ، خصوصا کو تعالی ہے ، اس سطح وقت ہندکو ، شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے انتائی تلخیص ابسٹک پیش کیتا انہوں نے پیش کیتا ہے ملٹی میڈیا دیوتے حاضرین میں میں گل بتانا چانا ہوں کہ اس تھوڑی دیر بعد دوسرے حال دیچ ملٹی میڈیا دے ذریعے پیپر پیش ہو سن تیجڑے ساتھی اسوچ انٹرسٹڈ ہوں وہ تشریف لی جا سکتے ہیں جس طرح ہنگو دے مختلف رنگن ہنگو دے اس گلدستے دے مختلف پھلن اسی طرح دے ایک پھل ساڑے سوابی دے چھ کھڑا ہے اوکھے اس پھل دی خوش بہو وکھ ری ہے جس طرح پیشور دا پھل سوابی دا نشائر دا ہریپور دا منسیر دا اپتاباد دا کاغان دا دی خان دا کوہار دا دے ساڑے مختلف علاقے ہیں دے پھل کھڑے ہیں ایک گلدستا بے ہنگو دا گلدستا بے اس گلدستے دے پھل دے نگبان اس خطے دے ساتھی سلطان فریدی صاحب ساڑے استاد بین زوروان صاحب دے شاگیرد بین دوست بین انہوں سے میں گزارش کرنا تشریف لیاؤن مختلف سلطان فریدی صاحب مشرانو کشرانو اسلام علیکم اللہ رب العزت اللہ رب العزت کا قول فیصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا بِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلْحِانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَا لَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ترجمہ ہم نے اپنا پیغام دین کیلئے جب کوئی رسول بیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے مادری زبان کی اہمیت باور کرانے کے لئے سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کسی نبی کی زبان اردو ہوتی اور ان پر کتاب انگریزی میں اتاری جاتی تو قوم کا یہی حال ہوتا جو آج کل ہمارے سکولوں اور کالجوں میں ہمارے طالب علموں کا ہو رہا ہے سب سے ذرہ بچے انگریزی مضموم فیل ہوتے ہیں یا اگر کالجوں کے فارغ تحصیل طلبہ اپنے حداف تک نہیں پہنچ پاتے تو اس موئی انگریزی کی وجہ سے بات کو ذرہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے بابا غزل امیر حمزہ شنواری مرہوم فرماتے ہیں خپل جبے خپل تہذیب و تچ شاکا خپل جبے خپل تہذیب و تچ شاکا ملگرتیاد حقام جندن نکا اول خپل جبہ پست نور جبے بے بنیادہ امارت خسمن نکا ترجمہ جو لوگ اپنی زبان اور تہذیب کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں ان کی معاشرتی زندگی کا سورج بہت جل غروب ہو جاتا ہے پہلے اپنی زبان میں کمال حاصل کرنا پھر ہنر کے طور پر دوسری زبانیں سیکھنی چاہیے کیونکہ جس امارت کی بنیاد کمزور ہوگی وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکی میرے پشتون با یہ نہ سمجھیں کہ بابا غزل احمد شنواری نے یہ دو اشار صرف ان کیلئے کہیں اس میں زندگی کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ ہر بولی اور زبان بولنے والوں کیلئے ہے نہ صرف پشتون کیلئے بلکہ سندھی پنجابی گجری ہن کو زبان بولنے والوں کیلئے بھی ہے دوستو ہن کو پشتوں کی پڑوسن ہے ہمارے صوبی کی دوسری بڑی زبان بھی یہ صوبی کی کونے کونے میں بولی جاتی ہے چند ازلہ کے علاوہ ہن کو بولنے والے کم تعداد میں صحیح ہر ظل میں کہیں نہیں کہیں موجود ہیں جہاں پشتو وہاں ہن کو جہاں ہن کو وہاں پشتو مثال کے طور پر ہمارے ظلہ سوابی میں اباسین کی دائیں بائیں دونوں جانب ازل سے بولی جانے والی دوسری بڑی زبان ہن کو ہی ہے بائیں طرف ظلہ تک کا علاقہ چچ یعنی تحصیل حضر و واقع ہے بہاو کی دائیں طرف ظلہ سوابی کی دو تحصیلیں ٹوپی اور لاہور ہیں جن میں دریا کے کنارے تقریباً تمام چھوٹی بڑی دہات مہن کو بولنے والے موجود ہیں تحصیل لاہور میں ہنڈ، تانو، کیا قبل، تانو ڈیرے، بازار، الڈیر، توڈیر اور جبر کے علاوہ جہانگیرہ میں دریائے قابل کا سابق آمل لاہوں کا مہالہ نمالگان و مہالہ تحصیل ٹوپی میں شہر ٹوپی کی نزدیک واقع دہات، گلہ اور ہم لڈے